بھومکہ غریب لڑکی تھی وہ اپنے بیک کو کسی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی تھی امیر لڑکیاں ہر وقت اس کا مزاق اڑھاتی رہتیں ایک دن جب کلاس کی لڑکی ڈالی کا ایک ہزار کا نوٹ چوری ہوا تو میم نے سبھی بچوں کے بیک چیک کیے مگر بھومکہ بیک کو سینے سے لگا کر بولی کہ میں بیک نہیں دکھاؤں گی میم نے اسے بہت مارا اسے پرنسپل کے پاس لائے گیا جب پرنسپل نے بھومکہ کا بیک کھول کر دیکھا تو بھومکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پرنسپل نے بھومکہ کو سینے سے لگا لیا کیونکہ بھومکہ کے بیک میں کون سا خزانہ چھپا رکھا ہے تم نے اس بیک میں جو کسی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی ارے دکھاؤ ادھر اپنا بیک ہم بھی تو دیکھیں کون سے خزانے چھپے ہیں ڈالی جو کہ اس کلاس کے ٹاپ لڑکیوں میں سے ایک تھی جتنی وہ انٹیلیجنٹ اور ہوشیار لڑکی تھی اتنی شرارتی اور گھمنڈی بھی تھی گھمنڈ یہ تھا کہ وہ لگاتار کلاس میں ٹاپ کرتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ ایک امیر باپ کی بیٹی بھی تھی اس اسکول میں دیے جانے والے فنڈس جس سے غریب بچوں کو شچہ دی جاتی تھی وہ ڈالی کا باپ ہی دیا کرتا تھا اس بات کے بھی تانے وہ اکثر اپنی کلاس کی کئی لڑکیوں کو دیا کرتی تھی جو کہ مہانہ اسکولرشپ پر اس اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی یہ اسکول شہر کا سب سے مشہور اور اچھا اسکول مانا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر جو بچے شچہ حاصل کرتے تھے وہ آگے جا کر کچھ نہ کچھ تو ضرور بن چکے تھے بھومکہ نے اپنے بیک کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا دولی اور اس کی سہلیاں اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی نہ جانے انہیں بھومکہ سے کیا بیر تھا جب بھی فری ٹائم ہوتا تم ہمیں دکھاتی نہیں ہو چھپا کر رکھتی ہو بھومکہ نے جب ان سب کو خود پر ہاوی ہوتے ہوئے دیکھا تو بیک کو پوری طاقت سے اپنے سینے سے لگا لیا وہ رو رہی تھی دولی کی سہلیاں اس کے دوپٹے کو کھیچ کر اتار چکی تھی اس کے بال بکھر چکے تھے اور اس کے بال کھیچ رہے تھے تو کوئی اس کی چوٹی کو کھیچ مروڑ رہا تھا تب ہی اس باہر سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آئی اور بولی کی سشمتہ میم کلاس میں آ رہی ہیں ڈولی کی تو ہمائیاں اڑ گئی تھی فوراں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھنے لگی جانتی تھی کہ سشمتہ میم کتنی ٹسٹرکٹ ہیں انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا سٹوڈنٹ کسی امیر بات کے اولاد ہے یا پھر کسی مزدور کا بیٹا بھومکہ نے بھگوان کا دھنیواد کیا تھا اس نے جلدی سے اپنے بیک کو اپنے سامنے ڈسک پر رکھا اور اپنا ہلیا ٹھیک کرنے لگی لیکن تب تک سشمتہ میم کلاس میں آ چکی تھی سبھی بچے بڑے ہی اچھی طرح بیٹھے تھے یونی فارم بھی صاف تھے لیکن سیوائے بھومکہ کے اس کا یہ حال دیکھ کر سشمتہ میم کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہنے لگی کہ یہ کہ اپنا ہلیا بنایا ہوا ہے کسی کھیت سے اٹھ کر آ گئی ہو اس حالت میں کون سکول آتا ہے روز تمہاری یہی حالت ہوتی ہے کبھی تمہارا کام پورا نہیں ہوتا تو کبھی تمہارا یہ ہلیا ایسا لگتا ہے کہ صبح اٹھ کر مو بھی نہیں دھوتی اور اس جڑی ہوئی حالت میں یہاں پر آ کر ساس لیتی ہو ان کی بات پر کلاس میں کہہ کہا گون جاتا سب سے اوچھی آواز تو ڈالی کی تھی ڈالی کہنے لگی کیا پتہ اس کے ماں باپ اسی کھیتوں میں کام بھی کرواتے ہوں اب دو وقت کی روٹی بھی تو کھانی ہے نا اس بات پر وہاں پر بیٹھے باقی بچے دبی دبی ہسی ہسنے لگے تھے مگر سشمتہ میم نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈا سب کے سامنے ٹیبل پر مار کر سب کچھ چپ کروایا تھا کہنے لگی کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو تمہیں کس نے پرمیشن دی ہے بیچ میں اپنی ٹانگڑانی کی اب اگر تم نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تو کلاس میں باہر نکال دوں گی بھومی کا تب تک اپنا ہلیا صحیح کر چکی تھی سوری میم کہہ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی میم نے بھی زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے پڑھانا شروع کر دیا یہ انگلیش کا پیریٹ تھا اور وہ انگلیش میں بچوں کو لیکچر دے رہی تھی بھلے ہی بھومی کا غریب پریوار سے سمبند رکھتی تھی مگر وہ اسکول میں پڑھائی میں ایک گریٹ لینے والے بچوں میں سی تھی ابھی بھی وہ اپنے دھیان میں سامنے وائٹ بورٹ پر لکھا ہوا کام اپنی کاپی پر نوٹ کر رہی تھی کہ جب کلاس میں شور اٹھا ڈالی نے اپنے بیک کو کھولا تھا تاکہ بیک سے پین نکال سکے لیکن اسی وقت اس کے شبدوں نے سب کو چوکا دیا تھا کلاس میں ڈالی کی آواز گھنجی کہ میم میرے بیک سے تو پیسے چوری ہو گئے ہیں میرے پیسے کہاں گئے کس نے نکالے ہیں میرے بیک سے پیسے سچمیتہ میم کا وائٹ بورٹ پر چلتا ہوا ہاتھ رکا تھا انہوں نے مار کر بند کیا اور واپس بلٹ کر ڈالی کو دیکھنے لگی کہنے لگی کیا ہوا ہے ڈالی ڈالی اٹھی اور بڑی پریشانی سے کہنے لگی کہ میرے بیک میں ایک ہزار کا نوٹ رکھا تھا جانے وہ کس نے نکال لیا میم کہنے لگی کہ ٹھیک سے بیک میں دیکھو بیک میں ہی موجود ہوں گے بھلا تمہارے بیک سے کسے پیسے نکال لے ہیں اور پھر تم اسکول میں اتنے پیسے لے کر ہی کیوں آئی ہو اس پر ڈالی بڑا ہی گھمن بھرے سور میں کہنے لگی کہ آف کورس میں روز اس سے بھی زیادہ پیسے لاتی ہوں لنچ ٹائم مجھے کچھ نہ کچھ اپنے اور اپنے فرینڈز کے لیے باہر سے منگوانا ہی ہوتا ہے لیکن آج میں کیا کھاؤں گی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کس نے نکال لیے سوشمتہ میم نے ایک ایک بچے کے چہری کی طرف دیکھ اور پھر خود آ کر ڈالی کا بیک چک کیا سچ مجھ اس کے بیک میں پیسے نہیں تھے مہم نے ایک بچے سے کہا کہ کلاس روم کا دروازہ بن کر دو کوئی بھی اس کلاس روم سے باہر نہیں جائے گا پہلی سیٹ پر بیٹھی چار لڑکیوں کے بیک انہوں نے خود چک کیے تھے ایک ایک چیز چک کی مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے مہم نے ان چاروں لڑکیوں سے کہا کہ وہ ایک ایک لائن میں جائیں اور جا کر سب کے بیکس کو چک کریں آخر پیسے کس نے چوری کیے ہیں سب ہی لڑکیاں اپنے بیک چک کروا رہی تھیں لڑکیوں کی لائن سے بیک چک کیے جا رہے تھے کہ تب ہی کلاس کی ایک طرف سے لڑکیوں کی لڑائی کی آواز آنے لگی یہ لڑائی سن کر مہم نے پلٹ کر اس کونے میں دیکھا تھا جہاں پر دو لڑکیاں کھڑی بیک کو چھیننے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں دکھاؤ وہیں ڈالی کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکرہات تھی دراصل ڈالی کے پیسے تو گم ہی ہوئے ہی نہ تھے اس نے تو جان بوجھ کر یہ سارا پروپیگنڈا کھیلا تھا تاکہ اس بہانے بھومکا کا بیک چک ہوگا اور سچائی سامنے آ جائے گی کہ آخر اس کے بیک میں ایسا کیا ہے جو وہ اپنے بیک کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی سشمتہ میم نے یہ شور سنا تو چلتی ہو وہاں پر ان کے پاس آگئے اور کہنے لگی یہ کیا مسئلہ ہے شور کیوں ہو رہا ہے دون رڑکیاں کہنے لگی کہ میم دیکھیں نا آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہر کوئی اپنا بیک چک کروائے مگر یہ بھومکا ہمیں اپنا بیک چک ہی نہیں کروا رہی سشمتہ میم نے جب بھومکا کو دیکھا تو سختی سے کہا کہ پوری کلاس نے اپنا بیک چک کروایا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے بیک نکالو اور سب کو دکھاؤ مگر بھومکا نے نہیں میسی رہلا دیا کہنے لگی نہیں میں میں اپنا بیک نہیں چک کروائوں گی سشمتہ میم نے جب بھی سنا تو اگلے ہی پل سختی سے کہنے لگی کہ اچھا اس کا مطلب تم نہیں پیسے چوری کیے ہیں تب ہی چوری پکڑی نہ چاہے اس لئے تم اپنا بیک نہیں چک کروا رہی جب یہ بات بھومکا نے سنی تو اگلے ہی پل نہیں میسی رہلانے لگی آنکھوں میں آیا آسوں کو صاف کر کے کہنے لگی کہ نہیں میم میں نے کوئی چوری نہیں کی میں بتا رہی ہوں نہ بھلا مجھے کیا ضرورت تھے ڈالی کے پیسے چوری کرنے کی میں تو اس کے ڈیس کے پاس جاتی بھی نہیں نہ اس کے بیک کو ہاتھ لگاتی ہوں پلیز میرے بیک کو چھوڑ دیں ڈالی بھی وہی پر آ چکی تھی کہنے لگی کہ مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا ضرور اسے نہیں گندہ کام کیا ہے ایک تو یہ غریب نیچ رڑکی ہمارے ٹکڑوں پر پڑھنے والی اس کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہیں جو اس سکول میں پڑھ سکے اور اوپر سے یہاں پر ہم امیر لوگوں کے بیک سے چوریاں بھی کرتی پھرتی ہے ڈالی کے شب دستنگر بھومکہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی تھی مگر اپنے بیک کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ میں نے چوری نہیں کی کیا تمہیں سمجھ نہیں آرہا میں اپنا بیک تم لوگوں کو نہیں چیک کرواؤں گی سشمیتہ میم نے جب یہ دیکھا تو بجھائے ڈالی کو منع کرنے کے وہ بھومکہ کے موپر ایک جھناٹے دار تھپڑ لگا چکی تھی کہنے لگی کہ ایک تو چوری کرتی ہو اوپر سے زبان بھی چلاتی ہو دیکھا اپنا بیک مجھے ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی سشمیتہ میم بڑی جاہلانہ انداز میں بول رہی تھی کسی ٹیچر کو اس طرح بچوں کے ساتھ بولنا شعبہ نہیں دیتا جیسا کہ اس وقت سشمیتہ میم اپنے سٹڈنٹ سے بات کر رہی تھی مگر بھومکہ کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا بیک کسی بھی حال میں آپ کو نہیں دکھا سکتی شور کی آواز کلاس روم سے باہر تک جا رہی تھی وہاں پر کلاس میں پانچ چھے بچے ایسے بھی موجود تھے جو کی غریب گھر سے سنبند رکھتے تھے اور اسکولرشپ پر ہی یہاں پر پڑھ رہے تھے جب انہوں نے معاملے کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا اور بھومکہ کو میم سے مار کھاتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا وہ بڑے ہی دھیان سے کلاس سے باہر نکل گئیں اور جا کر اسکول کی پرنسپل کو خبر کر دیا جیسے اسکول کی پرنسپل تک یہ خبر پہنچی تو کچھ دیر بعد وہاں پر وائس پرنسپل راگنی میڈم آ چکی تھی راگنی میڈم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا درش دے کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے ان کی تیز آواز نے سشمتہ میم کے تو توتے ہوا میں اڑا دیئے تھے وہ بڑے کٹھور سور میں کہنے لگیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے آج سے پہلے کسی نے بھی راگنی میڈم کو اتنا گستے میں نہیں دیکھا تھا لیکن سشمتہ میم اس سے پہلے کہ اپنے صفائی میں کچھ بولتی اور بھومکا کے بارے میں وہاں پر سب کچھ بتاتی ہاتھ اٹھا کر میڈم نے سب کو چھپ کروا دیا کہنے لگی کہ اس بچی کو لے کر میرے آفیس میں آئے سب کو ساپ سنگیا تھا سشمتہ میم نے بھومکا اور ڈالی کو اپنے ساتھ لیا اور پرنسپل کے آفیس میں چلی گئی راگنی میڈم سامنے ہی بیٹھی تھی سب سے پہلے تو ڈالی کو بھلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو ڈالی نے وہی رٹی رٹا ہی کہانی بتائی کہ میرے بیگ سے پیسے بھومکا نے چھرا لیا ہے راگنی میڈم بڑی دھیمی پیار بھرے لہجے میں بات کرنے والی عورت تھی کہنے لگی کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے پیسے بھومکا نے چھرا لیا ہے اس بات پر ڈالی کہنے لگی کیونکہ اس نے اپنا بیگ ہمیں نہیں چیک کروایا یہاں تک کہ سشمتہ میم نے اسے تھپڑ بی مارا ہے پھر بھی اس نے اپنا بیگ دکھانے سے منع کر دیا اس کا یہی مطلب ہے کہ آج تک اسکور میں جتنی بھی چوریاں ہوئی ہیں وہ سب بھومکا نہیں کی ہے یہ سب کچھ سن کر راگنی میڈم نے ڈالی کو وہاں سے واپس بھیج دیا تھا ڈالی تو وہاں سے چلی گئی لیکن سشمتہ میم وہی پر موجود تھی پھر انہوں نے اپنے آفیس میں بھومکا کو بلایا بھومکا ڈری سہمی روتی ہوئی آفیس میں آئی تھی اس نے ابھی تک اپنے بیگ کو سینے سے لگا رکھا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے چہرے پر سشمتہ میم کی انگلیوں کے پورے پورے نشان موجود تھے ایک تو اس کی سفید رنگ کا دوپر سے انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے یوں لڑکی کے چہرے پر نشان دیکھ کر راگنی میڈم نے بڑے ہی گسے سے سشمتہ میم کو دیکھا تھا پھر سشمتہ میم کو بھی اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور بھومکا سے بھی کہا کہ یہاں پر میرے پاس بیٹھو بھومکا ڈرتے ڈرتے سامنے بیٹھ گئی پھر بھومکا سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے اس پر بھومکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ڈالی میرے ساتھ بہت برا وحوار کرتی ہے مجھے غریب ہونے کے تانے دیتی اور اپنی سہلیوں کے ساتھ مل کر ہم سب ہی غریب لڑکیوں کا بہت مزاک اڑاتی ہے ابھی بھی وہ صبح سے میرا بیک چھننے کی کوشش کر رہی تھی جب میں نے اسے دکھانے سے منع کیا تو اس نے مجھ پر چوری کا جزام لگا دیا اتنا سننے کے بعد راگنی میڈم نے ایک نظر بھومکا کو دیکھ اور پھر کہنے لگی کہ ان سب باتوں کے لیے میں ڈالی سے بات کروں گی لیکن تم اپنا بیک میں سوشمتہ کو چک کروا دیتی جب پوری کلاس نے اپنے بیک چک کروا دیئے ہیں تو تم اپنا بیک ان سب کو چک کیوں نہیں کروا رہی تھی اگر تم اپنا بیک چک کروا دیتی تو تم شک کے نشانے پر نہ آتی جب تم اپنا بیک ہی نہیں چک کروا رہی تھی تو سب کو یہی لگے گا کہ تم نہیں چوری کی ہے بیٹا جب اس طرح کی باتیں بھومکا نے سنی تو وہ سر جھکا چکی تھی بڑے ہی پیار سے راگنی میڈم اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنا بیک دکھاؤ بھومکا نے پہلے تو نہیں میں سر ہلایا لیکن پھر کہنے لگی کہ آپ کسی کو بتائیں گی تو نہیں راگنی میڈم نے بڑے ہی پیار سے بھومکا کے سر پر ہاتھ رکھا کہنے لگی کہ نہیں تم مجھے دکھاؤ میں اس بیگ میں کیا ہے راگنی میڈم کے کہنے پر بھومکا نے درتے درتے ایک نظر میں سوشمتہ پر ڈالی اور پھر وہ بیگ راگنی میڈم کے حوالے کر دیا جیسے ہی وہ بیگ ان کے پاس آیا تو وہ کھول کر دیکھنے لگی جیسے جیسے وہ بیگ کو ٹٹول رہی تھی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اگلے ہی پل ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آسو بہنے شروع ہو چکے تھے راگنی میڈم رونے لگی تھی بیگ کو اپنے پاس رکھا اور پھر روتے ہوئے انہوں نے بھومکا کو اپنے گلے سے لگا لیا مجھ سوشمتہ ابھی بھی حیران سی کھڑی یہ درش دیکھ رہی تھی آخر کیا معاملہ تھا بھومکا کے بیگ میں جسے دیکھ کر وہ اس قدر رونے لگی تھی جب راگنی میڈم نے بھومکا کا بیک کھل کر دیکھا تو بیک میں کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک طرف روٹی کے کچھ ٹکڑے موجود تھے اسی کے ساتھ ہی کچھ کھائے ہوئے آدھے چھوٹے ہوئے پاؤ تھے ساتھ ہی آدھا کھایا برگر تھا بھاجی کا پیکٹ تھا ایک پیکٹ میں دال تھی ایک شاپر میں چاول تھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیک میں پڑی تھی یہ سب دیکھ کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گراغنی میڈم سمجھ چکی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا تو بھومکا کو اپنے سینے سے لگا لیا روتے ہوئے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے مجھے پوری بات بتاؤ سشمتہ میم سے رہا نہ گیا وہ اٹھ کر بیک کے پاس آئیں اور اس بیک کو کھول کر دیکھنے لگیں بیک میں موجود یہ چیزیں دیکھ کر وہ بھی ہر بڑا سی گئی تھی اس بیک میں پیسے تو موجود نہ تھے مگر یہ کھانا موجود تھا سشمتہ میم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے وہ حیرت سے بھومکا کا چہرہ دیکھ رہی تھی تب ہی راگنی میڈم بھومکا سے کہنے لگی کہ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے کیا تم یہ سب کچھ سب سے چھپا رہی تھی بھومکا رونے لگی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میڈم میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر میرا مزاگ بنے میرے کلاس کے بچے ویسے ہی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اگر میرا بیک ان کے سامنے کھل جاتا اور وہ میرے بیک میں اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے تو میرا تو یہاں پر جینا مشکل ہو جاتا بھومکا کہنے لگی کہ میرے پاپا کی مرتی ہو چکی ہے وہ پرائیوٹ نوکری کرتے تھے ان کی ایک ایک ایکسرنٹ میں ڈیتھ ہو گئی جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس سے گھر کا خرچہ چلتا رہا مگر کب تک اس سے گزارہ ہو سکتا تھا میری ماں دل کی روگی ہیں جب تک دوائیاں نہ کھائیں تو ان کی طبیعت ہی نہیں ٹھیک ہوتی کوئی بھاری کام کر ہی نہیں سکتی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تھوڑا بہت جو کام ہو سکے کر لیتی ہیں ورنہ واپس گھر ہی آ جاتی ہیں نہ جھک سکتی ہیں نہ کوئی بھاری چیز اٹھا سکتی ہیں ان کی تو اب دوائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں مجھ سے چھوٹے میرے چار بہن بھائی اور ہیں وہ تو چھوٹے ہیں کوئی کام کر نہیں سکتے میں سب کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی ایک دن ہمارے گھر میں چولانا جلا تو جو باسی کھانا تھوڑی بہت روٹی پڑی تھی وہ ماں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا دی میں ہاں پر سکولرشپ پر تھی تب ہی میں ہاں پر پڑھنے آتی ہوں میرا یہ سپنا ہے کہ بڑی ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی اور اتنا کم آؤں گی کہ میری امہ اور میرے چھوٹے بہن بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھالیں انہیں کسی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے دو دن سے ہمیں بھوکی تھی پانی پی کر ہی گزارہ کر رہی تھی اب پڑوز والے بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھی حالہ تم لوگوں کے سامنے ہیں ہم آخر کہاں سے تم لوگوں کی مدد کریں گے اگر تم لوگوں کی مدد کریں گے تو ہم اپنے خرچے کیسے اٹھائیں گے یوں ہم نے لوگوں سے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا دو دن سے میں بھوکی تھی ایک دن جب میں سکول سے آ رہی تھی تو راستے میں میرا دھیان ایک ہوتل کی طرف گیا وہاں پر وہ آدمی پاؤ بھاجی اور کھانا بیچ رہا تھا اسے پاؤ بھاجی بیچتے دیکھ کر میں اس کی دکان کے پاس چلی گئی میں نے دیکھا تھا کہ وہ خراب ہو جانے والی بھاجی اور آدھے پاؤ لوگوں کا بچہ ہوا کھانا ایک طرف کو پڑے ہوئے شوپر میں پھیک رہا تھا شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اسی کتے بلیوں کو ڈال دوں گا لیکن میں نے جب وہ کھانا دیکھا تو میرے موہ میں پانی آ گیا کون سا وہ کسی کچھرے میں پھیک رہا تھا بلکہ ایک شوپر میں ہی تو رکھ رہا تھا میں دیرے سے چل دی ہو اس کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ کیا یہ کھانا میں لے لوں اس نے مجھے حیرت سے دیکھا کہنے لگا کہ تم اس کھانے کا کیا کرو گی یہ کھانا تو لوگوں کا جھوٹا ہے اسے تو دکان بند ہونے کے بعد کتے بلیوں کو ڈالنا ہے میں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی کہ مجھے یہ کھانا دے دو میں اس کے پیسے نہیں دوں گی وہ کہنے لگا کہ ہاں ہاں جھوٹا کھانا ہے بھلا میں اس کے پیسے لے کر تم سے کیا کروں گا میں خوش ہو گئی اور وہ کھانا لے کر ایک طرف بیٹھ گئی بھوک سے میری بری حالت ہو رہی تھی پہلے تو میں نے وہ کھانا خود کھایا اور باقی بچا ہوا کھانا میں نے اپنے بیگ میں ڈال لیا کہ گھر جا کر اپنی مار چھوٹے بہن بھائیوں کو دوں گی یہی میرا روز کا کام بن چکا ہے میں روزانہ وہاں سے گزرتی ہوں اور بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی ہوں وہ بھی ایک صاف شوپر میں اس کھانے کو ڈال کر رکھ دیتا ہے اسے گندہ نہیں کرتا میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے کھانا دے دیتا ہے میری مار چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ میں کھانا ایک ہوتل سے لاتی ہوں بھلے یہ جھوٹا کھانا ہوتا ہے لوگوں کا بچا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے کھانا بہت قیمتی ہے ہم بھگوان کا دھنیواد کر کے جی رہے ہیں میں بس اسی کوشش میں لگی ہوں کہ میری پڑھائی جل سے جل پوری ہو اور میں یہاں پر پڑھائی کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری کرلوں تاکہ میرے گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو سکیں یہ سب سن کر تو سشمتہ میم کی آنکھوں میں بھی آسو آ چکے تھے انہیں شرمندگی ہونے لگی کہ انہوں نے کیوں اس ماسوم بچی پر ہاتھ اٹھایا کہانی کا رکھ تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا پھر کیوں وہ اتنی سخت بنی رہی اور اس ماسوم بچی کو مارتی رہی راگنی میڈم نے مسکرا کر بھومکہ کی حمد بندائی اور کہا کہ سو میں سے صرف پانچ پرسنٹ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بڑھائی کی خاطر اتنی مشکل اٹھاتے ہیں بھگوان تمہیں ایک نایک دن ضرور کامیاب کرے گا اور میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی ایسا کہنے کے بعد بھومکہ وہاں سے جا چکی تھی لیکن سوشمتہ میم اور راگنی میڈم کتنی دیر بھومکہ اور اس کی ماں کے بارے میں کچھ سوچتی رہی ان کے گھر کے خرچے بڑے ہی مشکل سے چل رہے تھے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر بھومکہ کی ماں کو اپنے سکول میں بلایا وہ تھوڑی بہت پڑی لکھی تو تھی راگنی میڈم نے ان کے ذمہ کام لگایا کہ وہ سکول شروع ہوتے ہی ساری کلاس کے پاس جا کر ریجسٹر پر اٹینڈس لگوایا کریں گی جو بھی ٹیچر چھٹی پر ہو گئی اس کے بارے میں آ کر وہ میڈم کو بتائیں گی انہیں سیلڈی دی جائے گی چھوٹے مٹے کام ان کے ذمہ کیے گئے جس سے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتی تھی اور ایمنداری سے بھی کما سکتی تھی ڈالی جیسے بچے کو جو کبھی بھومکہ اور اس جیسے بچوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے بقاعدہ اسکول میں ایک ایسا فنکشن رکھا گیا جہاں پر بھومکہ جیسے بچوں اور ان کے ماں باپ کو ہیرو بتایا گیا وہ بہار دیئے گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہماری نظر میں بچی امیر ہو یا غریب ہماری نظر میں سب برابر ہیں ہم غلط تھے نہیں بلکہ شچہ سے لگن کے حساب سے بچوں کو تولہ کرتے ہیں دیرے دیرے بچوں کا ویوار بھومکہ کے ساتھ کچھ ٹھیک تو ہو چکا تھا لیکن پھر بھی جس کی جو پروریش تھی وہ دکھاتا بھی تھا دیرے دیرے وقت گزرنے لگا اور ایک وقت وہ بھی آیا جب بھومکہ ڈاکٹر بن چکی تھی اس نے نہ صرف اپنی ایڈیوکیشن جاری رکھی تھی بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی شچہ دلوائی تھی اور آج وہ گروہ سے کہتی تھی باقاعدہ اس فنکشن میں اس نے اس ہوتل والے کو بھی بلایا تھا جس نے بھوکے رہنے پر بھومکہ کی بہت مدد کی تھی مفت میں اسے کھانا دیا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج بھومکہ بھی یہاں نہ ہوتی اس سفر میں جس جس نے اس کا ساتھ دیا تھا اس نے سب کو بلا کر ان کا دھنیواد کیا کیونکہ وہ ان سب کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی وہ واقعی ان لڑکیوں میں کے لیے مثال بن چکی تھی جو کہتی تھی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو دوستو اس کہانی کو لے کر اگر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی